ایک جھگ جھوڑ دینے والی خبر ابھی سنائی تھی اور وہ خبر ایسی ہے کہ یقین نہیں ہوتا بے جان دارو والا جی کا ندھن ہو گیا مطلب ایک لیجنڈ ایک ایسے اسٹرولجر جن کی ہر کوئی عزت کرتا تھا اور اسٹرولجر سے بھی زیادہ ایک بہت 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 پیارے انسان ایٹی نائن نائنٹی سال کی عمر ہوگی ان کے قریب اور احمد آباد کے ایک نیجی اسپتال میں انہوں نے اپنی انتم سانس لی مجھے آدھے شاید ٹی وی کا آخری شو انہوں نے میرے ساتھ کیا اب یہ حال فلال میں ہمارے ان کے ساتھ دو تین شوز ہوئے اور کرونا کو لے کر تھا میں نے ان سے پوچھا کہ بے جان دارو والا جی کیا لگتا ہے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا بچہ سپٹیمبر تک کوئی دبا آ جائے گی یا ویکسینیشن آ جائے گی اور کرونا چھوم انتر پھر کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جائے گا لیکن سپٹیمبر تک راحت مل جائے گی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو بھارت کا بھاوشے کیا لگتا ہے تو بولتے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں بھارت دنیا کی شکتی بن کے روبرے گا موڈی جی کے بہت زبردست وہ تعریف کرتے تھے اور کہا کہ دیکھنا دیش کہاں جا رہا ہے دو ہزار پچیس میں ایسا بھارت ہوگا کہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی افسوس کیوں وہ ایسے بھارت کو نہیں دیکھیں گے